آج ہزاروں روپے بیوٹی پارلر میں خرج کیے جاتے ہیں چہرے کو سوارنے پر خرج کیے جاتے ہیں خوبصورت نظر آنے پر خرج کیے جاتے ہیں اگر چہرے پر ایک چھوٹا سا داغ ہو جائے یا پھوسی نکل آئے تو قیمتی سے قیمتی کریم استعمال کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہم فی النار قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر اُلٹ پلٹ کیا جائے گا چہرے کا تذکرہ قرآن نے کیا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طریقے سے تن نور پر آپ اگر چکن تندوری سیکھ رہے ہیں آپ اگر کوئی چیز تیار کر رہے ہیں آگ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے اسے آپ اُلٹ پلٹ کرتے ہیں میرا مولا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے چہروں کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا جن کے چہرے کو اُلٹ پلٹ کیا جائے گا وہ کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے قیامت کے دن کیا کہہ رہے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَتَعْنَ اللَّهَ وَأَتَعْنَ الرَّسُولَ وہ کہہ رہے ہوں گے کاش عمل نے ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی اگر کوئی دنیا کے اندر چہرے کوئی سنیئے بنا سوار کر کے نکل رہا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائی ہوں تو ان کے چہروں کو کل بروز قیامت جہنم میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا اور پھر وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی ماحول بگڑ رہا ہے معاشا بگڑ رہا ہے بے حیائیہ پڑ رہی ہیں اور لباس بھی اب تو عورتوں کے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ راہ چلنا مشکل اور پڑا دشوار سے دشوار ترین ماحول بنتا جا رہا ہے اے خواتین اسلام یہ چند لمحوں کی لذت و آسائش تمہیں دنیا اور آخرت میں بے چین و بے قرار کر دے گی اور یاد رکھو آج کے دور کی بے چینی اور بے قراری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین بے حیاء بن جاتی ہیں بے حیاء بننے کی وجہ سے ان کی طبیعت سے سکون نکل جاتا ہے ان کی طبیعت سے اتمنان نکل جاتا ہے ان کی طبیعت سے قرار نکل جاتا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کریں تاکہ ہمارے ویڈیو سے اب تک سب سے پہلے پہنچیں